بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوییشن سٹوریز کی فرسٹ اپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بہت ہی یونیک سیچوئیشن تھی یہ میری سرویس کا ایک بہت ہی انوکھا واقعہ تھا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں یہ ٹو سٹوریز ہیں اور یہ وہ سٹوریز ہیں جس کے اندر میں ڈیوٹی پہ موجود تھا اور میری ڈیوٹی کے دوران میں یہ واقعہ تھے تو پہلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ روٹ سٹرکچر دکھاؤں گا جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ ہے تقریباً سن 2001 کا میں اس وقت کراچی میں ایئر ٹیفک کنٹرول میں جوب کر رہا تھا اور وہاں کے ایریا کنٹرول سینٹر میں میں اس رات میں ڈیوٹی پہ تھا میں سیکنڈ نائٹ ڈیوٹی جو کہ رات دو بجے شروع ہوتی اور صبح آٹھ بجے تک چلتی تھی تو یہ کوئی تقریباً چار ساڑھے چار بجے صبح کا ٹائم تھا اور میں اس سیکنٹر میں ایئر ٹیفک ہینڈل کر رہا تھا جس میں دہلی کی طرف سے آنے والے جہاز ہماری فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد رہیم جار خان کے اوپر سے گزرتے ہوئے ویسٹ کی طرف جاتے تھے اور اسی طرح جو ویسٹ سے ٹریفک آتی تھی وہ رہیم جار خان سے گزر کر اور ٹائگر سے گزرتے ہوئے دہلی کی طرف جاتی تھی رہیم جار خان کی طرف سے دہلی کی ایئر سپیس کی طرف جانے والے ایک جہاز نے کال کی اور میری فرکنسی پہ مجھے کہا کہ اس نے ایک میٹیورائٹ گرتے ہوئے دیکھا ہے سامنے سے یہ میٹیورائٹ اس کو ہم شہاب ساکب بھی کہتے ہیں ٹوٹا ہوا ستارہ بھی کہتے ہیں جو اپنے پیچھے ایک ٹریل چھوڑتا ہے جب وہ گرتا ہے تو روشنی کی ایک ٹریل چھوڑتا ہے یہ ایکچولی جب یہ ایئر سپیس میں سے پرہ ہوای میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ ہماری ایئر کی ریزسٹنس اس کو ملتی ہے تو وہ اپنی رفتار کی وجہ سے بہت تیزی سے جلنے لگتا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ موسٹلی یہ زمین تک پہنچنے سے پہلے پہلے جل کے بھسم ہو جاتے ہیں تو یہ جہاز اس وقت کوئی تقریبا 37,000 فیٹ کے بلندی پر تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک شہاب ساکت سامنے گرتا ہوا دیکھا ہے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ریپورٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی ایک لاغ انٹری کر لیتے ہیں اپنے ریجسٹر میں انٹری کرتے ہیں اپنے شفٹ سپروائزرز کو بتاتے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اب یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جو کہ اس روٹ پہ گزرنے والے جہازوں کے لیے بہت ضروری تھی بہت سگنفیکنٹ انفرمیشن تھی تو اس کے بعد آنے والے ایک دو جہازوں کو میں نے یہ انفرمیشن پاس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جہاز نے یہ ریپورٹ کیا اسی روٹ سیگمنٹ کے اوپر ریم یار خان کراس کرنے کے بعد کہ میں نے ایک میٹیورائٹ گرتے ہوئے دیکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جہاز نے یہی ریپورٹ مجھے دی کہ میں نے ایک میٹیورائٹ گرتے ہو اور دیکھا ہے اب یہ تین جہازوں کی ایبزرویشن ویڈین ای شارٹ سپین آف ٹائم بہت چکی تھی میں نے تمام جہازوں کو اس کی ایڈوائزری دینی شروع کر دی اور اپنے سینئرز کو بتایا ہیڈ پورٹر میں انفرم کیا کیونکہ یہ ایک ایسا فنانیہ تھا جو کہ ایوییشن کے لیے اور جہازوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتا تھا تو ہم نے ایبزرویشن کے ساتھ جہازوں کی کانسینٹ کے ساتھ یہ فلائنگ ہوتی رہی اس کے بعد بھی جہاز نے مجھے ریپورٹ کیا انفیکٹ ایک جہاز نے مجھے یہ کہا یہ اس کے الفاظ تھے ای کلیرلی ریمیمبر کہ اس نے کہا کہ میں ایک شہاب ساکب میٹیورائٹ سامنے سے گرہ ہے اور وہ اتنا بڑا سائز کا ہے جتنا ایک ویلیج ہوتا ہے ایک گاؤں کی سائز جتنا بڑا میٹیورائٹ میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے الحمدللہ اس رات میں کسی بھی جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا نیکس ڈے یہ فینامینا تھوڑا سا اور ویسٹ کی طرف موف کیا اور رہنگ یار خان کے بیانڈ بھی یہ ایبزرویشنز آنی شروع بہت حیرت کی بات ہے میں اگلا دن پورا دن ٹی وی چینلز کو دیکھتا رہا کہ یہ کہاں پہ گرے ایسا جب یہ گرنے کی ایبزرویشنز تھی ہمارے پاس تو اس سے کیا ہوا لیکن مجھے کسی بھی ٹی وی چینل پیسنا کی کوئی خبر نہیں دیکھنے کو ملی تو میرا یہی یقین تھا کہ یہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی برن آؤٹ ہو چکے تھے اب اس انفرمیشن کی بیس کے اوپر وہ روٹ سیگمنٹ جس پہ یہ ایبزرویشن پندرہ دن کے لیے سیول ایویشن اتھارٹی پاکستان نے کلوز کر دیا فر آل ٹریفک یہ ہے وہ سگنفیکنٹ انفرمیشن پندرہ دن تک وہ بیزی ترین روٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور جہاز دوسرے روٹ سے آتے جاتے رہے بعد میں جب یہ پھر کھولا گیا پندرہ دنوں کے بعد اس ایبزرویشن کے ساتھ الحمدللہ اس کے بعد پھر اس روٹ کے اوپر اس طرح کی کوئی انفرمیشن نہیں آئی اور فلائنگ پھر اس کے اوپر جاری ہو گئے تو یہ ایک ٹرو واقعہ تھا جو کہ اس روٹ کے اوپر ہوا اور میری جوٹی کے دوران ہوا تھا میں آج تک اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایویشن میں جہازوں کے ساتھ کیسے کیسے ڈرامائی قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور کیسی کیسی ایبزرویشنز ہوتی ہیں انشاءاللہ نیکس ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ایک نئی ایبزرویشن کے ساتھ نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر ابھی تک نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ایویشن سٹوریز کو آپ انجوائے کیجئے میرے چینل کی دوسری پلیلسٹ کو بھی دیکھئے بہت انجائیبل چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ نیکس ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی تل دیٹ ٹائم اللہ حافظ